حیقل سلمانی تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا جس کی جانب یہ رخکار کے عبادت کیا کرتے روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشات کہتے ہیں یہ تابوت نسل در نسل انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اساہ مانو سلوہ اور دیگر انبیاء کے یادگاریں تھی یہودی اس تابوت کی برکت سے ہار مصیبت اور پرشانی کا حال لیا کرتے تھے مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے اور اس کی برکت سے دشمن بار فتح پایا کرتے جب حضرت دعوت علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لئے ایک بقاعدہ مال تمیر کروایا ایک دن ان کے ذہن میں حیال آیا کہ میں خود تو مال میں رہتا ہوں جبکہ میری قوم کا محبت آج بھی خیمے میں رکھا ہوا ہے یہ بائبل کی روایات ہے جیسے کہ بائبل میں بادشاہ نے کہا میں تو دیودار کی شاندار لکڑی سے بنے ہوئے ایک مال میں رہتا ہوں مگر خدا و انت کا تابوت ایک خیمے میں پڑا ہوا ہے چنانچہ آپ نے حیقل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لئے ایک جگہ کا تہین کیا مہارین نے آپ کو مشرع دیا کہ اس حیقل کی تعمیر آپ کے دور میں نممکن ہے آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کو دے دیجئے چنانچہ حضرت سلمان علیہ السلام نے 930 سے 970 قبل مسیح میں اپنے دور قمط کے چوتھے سال میں اس کی تعمیر کا بقاعدہ آغاز کیا آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے چنا گیا تھا جن پر حضرت سلمان علیہ السلام کی قمط تھی حیقل کی پہلی تعمیر کے دورانی حضرت سلمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن جنات کو پتا نہ چال سکا اور انہوں نے حقل کی تعمیر مکمل کر دی یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی روح اللہ نے دوران عبادتی قبض کر لی لیکن اس کی ترقیب اس طرح بنی کہ آپ ایک لکڑی پر سار اور کمر رکھ کر عبادت میں مصروف ہو گئے اور اس لکڑی کے سارے اسے یوں لگتا تھا کہ آپ اب بھی عبادتی کر رہے ہیں اس میں تین اسے کر دیئے گئے پھرونی اسے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے اس سے اگلے اسے میں علماء جو کہ انبیاء کی اولاد میں سے تھے ان کی عبادت کے لیے مختص تھی اس سے اگلے اسے میں جسے انتہائی مقدر سمجھا جاتا تھا اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا اس اسے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم پیش امام کے وقت گزرتا رہا اس طرح بنی اسرائیل میں بغم اور مبوس ہوتے رہے یہ قوم بعد سے بادتار ہوتی رہی یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا ان کو تر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے یہ ایک جانب باتیں کیا کرتے دوسری جانب اللہ کے ایک کام بھی سریخ اللہ حرزی بھی کرتے رہے ان کی اس دوگلی روش نے اللہ پاک و نراز کیا اور ان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھی بیجے گئے لیکن یہ قوم صدر نے کو تیار نہ تھی حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کار کے بندر اور سور تک بنائی گئیں لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آئے تب اللہ نے ان پر لانت کر دی پانچ سو چھاسی قبل مسیح میں باخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا اور ان کا حیکل مکمل طور پر طبعہ و برباد کر دیا حیکل میں اسے تابوت سکینہ نکالا چھ لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا تقریباً دو لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ عراق لے گیا شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تمیر کی جس کا نام تل عبیب رکھا ستر سال تک حیکل صفحہ ہستی سے مٹا رہا دوسری طرف باخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا کہا جاتا ہے اس حرکت کا عذاب اسے اس کے ملک کو اس طرح ملہ کسان پانچ سو انتالیس قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل یعنی عراق پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولی عید کو شکاستفاش دے کر بابلی سلطنت کا مکمل ختمہ کر دیا سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند اکمران تھا اس نے تل عبیب کے تمام قیدیوں کو ازاد کر کے ان کو واپس جروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ میں ان کو حیکل کی نیت سرے سے تمیر کی بھی اجازت دے دی اور اس کی تمیر کے لیے ہر طرح کی مدد فرام کرنے کا وعدہ بھی کر لیا چنانچہ حیکل کی دوسری تمیر 537 قبل مسیح میں شروع ہوئی لیکن تمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے ہمتن دشمنوں کی اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تمیراتی کام جلدی عملی طور پر باندھ ہو گیا اور ڈیریس اول کے دورے کموت تک مداخلتی کا شکار رہا اس کی حکمرانی کے دوسرے سال میں حضرت زکریہ علیہ السلام نے وہاں کے گورنر زروبابل اور سردار کان یوشے کی حصلہ ضائع کی کہ وہ حیکل کی تعمیر سانی کی دوبارہ کوشش کریں انہوں نے مصبت رد عمل کا اظہار کیا اور پوری قوم کے پرجوش تاہید اور ارانی حکام اور بزاعت خود بادشاہ کی اشیرواد سے حیکل سانی اپنی اضافی تعمیرات سمیر ساڑھے چار سال گیرسے میں پانچ سو پندرہ سے پانچ سو گیرس قبل مسیح میں تکمیل کو پہنچا لیکن اس بار اس میں تبوت سکینہ نہیں مل سکا اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ باحت نصر نے اس کا کیا کیا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے بچانے کے لیے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر موجزانہ طور پر چھپا دیا گیا جس کا کسی انسان کو علم نہیں لیکن یہودی اس کی تلاش میں پورے قرائے عرض کو کھوڑ ڈالنا چاہتے ہیں اس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب ممول میں ظالم کے پارٹ دونے شروع کر دیئے دراصل وہ اپنے مسیح کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوکت اتا کرتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا آپ کے مسلوب ہونے کے ستر سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بہت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تیہ تیہ کر دیا اور حیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یوروشلم سے نکال باہر کیا یہودی پوری دنیا میں بکھر کر اور رسواہ ہو کر رہ گئے کم و بیش اٹھارہ انیس سو سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک نجائز بچے اسرائیل کو فلسطین میں جنم دے دیا اور یوں صدیوں سے دکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر اپنے ملک اسرائیل میں کٹھے ہونے اور رہنے کی اجازت مل گئی لیکن یہ قوم اپنی ہزاروں سال پرانی گندی فطرہ سے باز نہ آئی یہ برطانیہ کے جنم دیئے ہوئے اسرائیل تک محدود نہ رہے ایک بار پھر ہمسایہ ممالک کے لیے اپنی فطرہ سے مجبور ہو کر مصیبت بننے لگے پانچ جون انیس سو سٹا سٹھ کو اس نے شام کی گلان کی پاڑیوں پر قبضہ کر لیا انیس سو اٹھ سٹھ میں اردن کے مغربی کنارے پر قابض ہو گئے اسی سال مصر کے علاقے پر بھی کنٹرول کر لیا آج اس قوم کی شرارتیں اور پرتیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آج سے دو تین ہزار سال پہلے کس قدر سازشی رہے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر لانت کر دی تھی مسلمان ممالک کے بے غیرتی اور بزدلی کی وجہ سے آپ اس نے پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں آگ لگا کر رکھتی ہے اب ان کا اگلا مشن جلد از جلد اسی حیکل کی تمیر ہے اور اس حیکل میں تخت دعوت اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے تا کہ ایک بار پھر یہ اپنے مسائح کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکیں وہ یہ کام انتہائی تیز رفتاری سے کر رہے ہیں اس حیکل کی تمیر کے نتیجے میں یہ پوری دنیا جنگ کی آگ میں لپڑ جائے گی امریکہ کے صدر ڈرنالڈ ٹرام کا اسرائیل کے دار الخلافہ کی تبدیلی کا الان بھی اسے شلسلے کیے کرئی ہے لیکن مسلمان اقوام کو کوئی پرواہ نہیں آپ اندازہ کیجئے کہ یہودیوں کو جس بستی تل عبیب میں وقت نصر نے قیدی بنا کر رکھا تھا وہ اس کو آج تک نہیں بولے انہوں نے اسرائیل بنانے کے بعد اپنے ایک شہر کا نام تل عبیب رکھ لیا جبکہ ہم مسلمان اس مسجد اقصہ کو بھی بھول جو گئے ہیں جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مراج کا سفر شروع کیا تھا یہودی آج تک بار بار گرائے گئے ہیں کل کو نہیں بولے حتیٰ کہ اس میں رکھے تبوت سکینہ کی تلاش میں پوری دنیا کو خود دینا چاہتے ہیں جبکہ ہمیں یہ بھی یاد نہیں کہ عراق میں کتنی انبیاء اور اولیاء کے مظہارات پسلے کچھ عرصے میں بام لگا کر شہید کر دئیے گئے ہیں وہ بھی اس تنظیم دائش نے کیے ہیں جن کے تانتے بانتے اسرائیل سے ملتے ہیں جن کے لیڈر ابو بکر بغدادی کا بیان تھا کہ خدا ہمیں اسرائیل کے خلاف جہاد کا حکم نہیں دیتا اس تنظیم کی ساری توجہ مسلمانوں کو ماننے ہی میں لگی رہی اور اب تک ہے کبھی مکہ اور مدینے پر حملے کی دمکیاں دیتے ہیں اور کبھی انتشار پھلانے کیلئے مسلمان ملکوں میں بم دمکے کرتے ہیں ویڈیو کو لاس تک دیکھنے کا شکریہ اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز اور انفرمیٹر ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں